نبی ہوئی تھی وہ سارے زمانے کو پتا ہے وہاں پر بری سرکار کے مزار کے اندر جو جماعت ہوتی تھی جو زمانے میں جماعتی مارا وہی پر ہوتا تھا وہی پر علم نبی ہوئی تھی سارا کچھ ہے تو یہ انہی لوگوں نے ملی بغت کر کے دیئی کلندوں لوگ شامل کر دیئے جاتے ہیں دیئی مفاق پرس لوگ شامل کر دیئے جاتے ہیں ان کو تھوڑے سے ٹپڑے ڈال دیئے جاتے ہیں اور پھر وہ چلے آتے ہیں دسکابلی کر آتے ہیں سال آتے ہیں کہیں کہ نفانے فیلیڈ آفریہ کے ساتھ کو ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ذاتی عیسیت میں جا کے جو جنہوں نے اگریمنٹ کیا وہاں کے انتظامیوں کے ساتھ وہ آپ کی جب وہ نقصار اپنے آپ کو پنچھا رہے ہیں وہ اپنے سفیدے کو پنچھا رہے ہیں اپنے نظریوں کو پنچھا رہے ہیں اور جب داروں کی فیلس میں جا رہے ہیں اگر کس قسم کے کوئی شبخون مارتے ہیں سورا کو اپنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہاں پر ہمارا مداربہ یہ ہے بلی سلطان کے مدارب پر جس طرح ہم نے کیا ہے کہ بلکل تختی جو لگی وچی اسی طرح لگائی جائیں جس طرح وہاں پر پاکیزہ سمائے درامی دیکھئے ہوئے سے جو وہاں کرنے کو مٹا دیا گیا دنیا تو اپنے ثقافتی برسوب جا اور افاظت کر رہی ہے تو یہاں پر تو مٹایا جا رہے ہیں کہ کر کے نشانیاں مٹائی جا رہی ہیں تو ہر صورت لوگ چیزوں کو جو وہ بہان کیا ہے جی کوئی شخصیت سوال کرنا چاہتے ہیں لوگ یہ شک کر سکتے ہیں یہ چیز ہو ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان چونکہ نظریہ احساسی کی بنیاد پر وارزے وجود میں آیا تھا اور یہ شیعہ سنی دونوں بھائیوں نے مل کے میں آیا تھا ہم بالکل یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح رکابٹیں ڈالنا دیکھیں اے مجھ سے حسین کرا رہے ہیں لاعظم کی میں اس لئے ہوں جو بزی عدروں کے اندر آپ کریں آپ کی پرائیویٹ لائف ہے آپ کی جو زندگی ہے چادر اور چاڑیواری کے اندر اس چاڑیواری کے اندر یعنی آپ کے پاس اجازت ماما کی ہے حسین کے ذکر کیلئی اجازت ماما چاہیے نمازہ رسول کے ذکر کیلئی اجازت ماما چاہیے یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ حسین حسین حمینی و آمینہ مجھ سے ہمیں حسین سے ہوں جو بنائے لائے اللہ ہے اس کے لیے انو سی چاہیے یہ جتنے سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں تو بلکل واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ بلکل ہر صورت میں ہماری چیز قبول کر سکتے ہیں لیکن عظرداری برپر بندی ہم کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتے ہیں ہم پرامن ہماری جاتو جو جو ہے وہ جاری رہے گی اور اس راہ میں آنے والی کل رکاورت وہ ممرداشت نہیں کریں گے ہم پرامن ہیں پرامن رہیں گے انشاءاللہ ہمارے قائد کا فلسوہ ہمارے قائد کا بیجن جو تھا آگا سید احمد نے مصوی سے کاری تھا ہم کسی کو لے کر چل رہے ہیں ہم ذرا بنا پر خطے مصوی سے بھی نہیں آتیں گے اور نہ کسی کو اٹھنے بھی ایسا کوئی اجازت دیں گے ہم سر کیا سمجھتے آپ کی جیسا کہ تو وہاں پر کیا دو بستے لوگ کیا وہ انہوں سی لیتے ہیں کہ ہمیں رہنا چاہیے پرانی دیشتگرد اور ہمارے کا خطرہ ہے تو آئے دن پورے پاکستان کے اندر دیکھیں دیشتگردی وہ سلسلہ جو پاکستان میں مسلط کیا گیا پاکستان جو گرمی طاقت ہونے کی سلطہ دی جا رہی ہے تو دیشتگرد کے بارے میں پہلے دن سے دنیا نے اسی لابس کو جو آگر پوری دنیا پہلایا گیا بڑو بڑو نے یہ جولہ کہا کہ دیشتگرد کا کوئل مذہب کو حقیقہ نہیں ہوتا وہ فقط دیشتگرد ہے اس کو اسی انداز سے ہٹا جائے تو دیشتگرد سے ہٹنے کے لیے انہوں سی بھی ضرورت نہیں ہوتی وہ دیشتگرد ہے اور وہ جہاں بھی ایسی کاروانیاں کر رہا ہے جس طرح فالے پاکستان یا دیشتگردوں کے حضابات سر پیکار ہیں ہم اس کی پر رول جو ہے ممائک بھی کرتے ہیں اور آخری دیشتگرد کی خاتمیں تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے باقی مجالیس کی جادت جروسوں کی جادت سکرے حسین کی جادت دیشتگردی ہوگی دیشتگردی ہوگی تو آپ آن کرنا نہیں جائے گے دیشتگردی ہوگی تو آپ مساجد کو بند کر دیں گے دیشتگردی ہوگی تو آپ جمعہ بنے نہیں جائے گے دیشتگردی ہوگی تو آپ کرما بنے چھوڑ دیں گے نہیں دیشتگردوں کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے یہ پاکستان جو ہے یہ نظریہ احساسی کی بنیاد پر بازے وجود میں آیا تھا یہ دائشدگردوں کے لئے وجود میں نہیں آیا تھا دائشدگردوں پر صورت نکل آکامہ کرنا ہوں کو اپنے انجام تک پہنچانا ہے اگر ہماری کو بات سنی جاتی جو دائشدگرد ہیں ان کو نکلے ڈانی جاتی ان سے پوچھا جاتا ہوں کہ احساسے کہاں سے یہ بنے ہیں یومانوصروہ کہاں سے آیا ہے تو آج پاکستان کو یہ دن نہ دکھنے پڑتے ہیں جن کو محرم الارام سے پہلے اس انداز سے فاعل کر دیا جاتا ہے باقیدہ یم محرم الارام امن کا مہینہ ہے اور امن کا مہینہ ہے ارزادار گی کے ارزائی کر رہے ہیں مہدنداری کا ریشیہ سنی بھائی سارے کو سبیل دا رہا ہے کو کھانا پکا رہا ہے لنگر دے رہا ہے اب سارے بماتب میں مشغول ہیں تو اس کا تعلق کیا بنتا ہے ان کیا ہی پڑا مندو نیتے سارے کے سارے اس سے پہلے ایسی فضاء پیدا کر دی جاتی ہے کہ محرم الارام کو گابر کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ازا جانے کیا ہونے والا ہے ازا جانے کیا ہونے والا ہے تو ایسی فضاء بلکل نہیں ہونی چاہیے یہ ذکر حسینی قریری کو عام کریں اور ایسی کفتیں جو سوشل میڈیا پر ان کو ایکٹیو کر دیا جاتا ہے ان کو فعل کر دیا جاتا ہے عقومت ان کو نکیل دانے ان کو روکے یہ عقومت کے بلین ذمہ داری ہے شہریوں کو تفرص فرام کرنا ہر عقومت کی ذمہ داری ہے پہلی ذمہ داری عقومت کی جہی ہے کہ امنا ہم جو اگرار رکھے اور یہ جتنے جتنے سوشل میڈیا پر کوئی ایکٹیو ہے باقی جبوں پر کئیمہ ہے الیکٹرونک میڈیا کے اندر ہے پرنٹ میڈیا کے اندر ہے تو ان کو ان کے دانی جائے ان کو روکا جائے اور ان کو قانوں کے قرارے میں آئے جائے